درمجا جگر چھوٹر میں جنرلائی سمیب بسے گاو سے لگے خیتوں میں لگائی گئے فسنوں کو ہاتھیوں کے چوپٹ کرنے سے کسان پریشان ہے ہاتھی فسنوں کے ساتھ ہی گاو کے لوگوں کو بھی اپنا نشانہ بنا رہے ہیں وہیں ایک ہاتھی نے گاو کی ایک بزرگ مہیلہ کو اپنے چپیت میں لے کر اسے موت کے ہاتھ اتار دیا یہ گھٹنا درمجا جگر ون پر اچھوٹر انترگرد کوئلار گاو کی ہے اس گھٹنا کی جانکاری ملتے ہیے ون املہ موقع پر پہنچا دراصل ایک بازت ورشی اور بزرگ مہیلہ اپنے دو ورد مہیلہوں کے ساتھ سوچ کے لے گئی ہوئی تھی جہاں اس کا سامنا ہاتھی سے ہو گیا وہیں ہاتھی کو دیکھ دو مہیلہوں نے اپنی جان بچا لی مگر ایک مہیلہ ہاتھی کے چپیت میں آگئی ادھر ون املہ شرف کا موقع مہینہ کر جانچ میں جھٹا ہے مہیلہ نے دبا میں پانی لے کر کے باہر طرف جا رہا تھا اب یہاں آیا یہاں پہنچا تھا مہیلہ ادھر سے ہاتھی آ رہا تھا پیچھے سے جیسے دیکھا انسان کو دوڑا کیا ہی مارنا شروع کر دیا ہے